بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الہیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے خیر کے جو دروازے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے جتنے خیر کے کام ہم کر سکتے ہو ہمیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمیں نصفیے کہ جہنم سے نجات پا کر جنت کی طرف جانا ہے بلکہ جنت میں اونچے سے اونچے درجوں کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اسلامی شریعت کی جو عظیم تعلیمات ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے پیسے کو پانی پلایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے اور جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں یہ باتیں آپ نے پڑھی ہیں سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ أَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ کھانے کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے بھی یہ مومن ضرورت مندوں میں سے مِسْكِين کو یتیم کو قیدی کو کھلاتے پلاتے ہیں آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لگ بھگ پوری آبادی ایک قسم کی قید میں ہیں اسلامی شریعت نے جس قیدی کا ذکر کیا وہ ایسا قیدی ہے کہ جو خود کما نہیں سکتا قید میں ہونے کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا خود انتظام نہیں کر سکتا آج یوں سمجھئے کہ ایک بڑی آبادی ہمارے سامنے ایسی ہی ہے بلکہ تقریباً پوری آبادی ایک قسم کے قید میں ہیں اللہ تعالی نے جن کو نوازہ ہے یا جن کے پاس آج بھی وسائل ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہوں گے لیکن آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر خط افلاس غریبی کی ریکھا یا لائن سے نیچے جینے والا ایک بڑا طبقہ ہے اور وہیں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزانہ کی محنت سے بھی کافی دنوں سے جو صورتحال چل رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ذریعہ معاش نہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس ایسی بھی صورتحال ہے کہ اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے تب بھی اناج خریدنے کا امکان ان کے پاس شاید نہیں ہوگا ایسی صورتحال میں ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی فکر کریں کہ آج مسکین کو یتیم کو قیدی کو کھلانے والی اس سنت کو بلکہ اس فریضے کو ہم اور آپ زندہ کریں اور اپنے اطراف و اکناف کی خبر لیں اور خبر لے کر لوگوں کو کھلانے پلانے کا احتمام کریں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی لیس المؤمن الَّذِي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعْ وہ مومن پورا مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیڑ بھر کر سوئے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ہمیں یہاں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھوکے بھی ہیں پیسے بھی ہیں ضرورت مند بھی ہیں لیکن وہ کسی تک پہنچ کر سوال نہیں کرتے ہیں ایسی حالت میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان کے لیے بہتر کھانے کا بہتر پانی کا انتظام کریں ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس صورت حال میں جب پورا کا پورا سماج معطل بیٹھا ہے جب پورا کا پورا سماج ایک طرح سے معاشر سے دور ہے کمائی سے دور ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ حکومت اگر ایک گھنٹے یا چند گھنٹوں کے لیے خریداری کی چھوٹ دے چکی ہے تو لوگ اپنا انتظام کر لیں گے نہیں آپ اس پہلو سے دیکھئے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اس چھوٹ کے باوجود وہاں تک پہنچ کر پیسہ وہاں تک پہنچ کر اشیاء ضروریہ خریدنے کی طاقت ان کے پاس باقی نہیں رہ گئی ہے ایسی صورتحال میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہم درخواست کرنا چاہیں گے مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے اور علاقے کے جو انجی اوز ہوتی ہیں جو تنظیمیں ہوتی ہیں چھوٹے موٹے سنٹر ہوتے ہیں جماعتیں ہیں جمعیتیں ہیں ان کے ذمہ داروں سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم محلے کے لیول پر حل کریں گے تب ہی جا کر اس کا صحیح ڈھنگ سے ہم مقابلہ کر پائیں گے ہر علاقے سے ہر محلے سے کچھ رضاکار اکٹھا کریں اور ان رضاکاروں کا مقامی انتظامیہ یعنی پولیس وغیرہ کے ساتھ تعرف کروا کہ یہ مسئلہ آپ امکان کے طور پر پیدا کریں کہ ان کے لیے اتنی چھوٹ ہو کہ وہ جن کے پاس استطاعت ہے ان کے پاس اناج لے کر یا پیسہ لے کر اناج خرید کر مستحقوں تک پہنچا سکیں ایک سسٹم کے مطابق اگر کام کریں گے یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ نکل جائے گا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے اور یہ ہمارا اور آپ کا اخلاقی فریضہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ایک طرح سے کہیے کہ ایسی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو ہمیں ارحال میں نبھانا ہے آج ہم اور آپ صرف یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم قیدی بنا دئیے گئے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس آج بھی اپنے گھر میں ایک مہینے بھر کا راشن رکھا ہوگا لیکن آپ یقین رکھئے بہت سے گھرانے اس وقت ایسے بھی ہیں کہ دو پہر کا وہ کھا چکے ہیں تو شام میں ان کے گھر ان کے پلیٹ میں جو ہے کیا نوالہ آئے گا ان کو پتا نہیں ہے پینے کے لیے صحیح پانی ان کو میسر نہیں ہے ایسے موقع پر ان کی خبرگیری کرنا ان کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اناج کا انتظام کریں بلکہ ہر ضرورت مند کو ساتھ میں کچھ زائد روپیہ بھی دے دیا کریں پانسو روپیہ ہزار روپیہ مبلغ دے دیا کریں یا دو چار ہزار روپیہ مبلغ دے دیا کریں آپ جانتے ہیں کناٹک کی حکومت نے یہ اعلان ابھی پچھلے دنوں کیا تھا کہ دو مہینے کا اناج اور ہر غریب گھر کو ساتھ میں اناج کے پانسو روپیہ ہم لوگ دیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھئے کہ مکمل منصوبہ بندی اس قسم کی کیجئے اور اگر یہ بھی ہو سکے کہ حکومت کی اسی اسکیم کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے آپ انتظامیہ یا یہاں کے جو لوگ ذمہ دار حکومتوں کے اندر یا حکومت کے اداروں کے اندر نمائندہ اداروں کے اندر بیٹھے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے وہی اناج جس صحیح ڈھنگ سے کرپشن سے پاک کر کے صحیح مستحقوں تک پہنچانے کا کام بھی کریں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہیں گے کہ عبدی جعتو فلم تطعمنی اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں مجھے رب العالمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ بھوکا تھا اگر تُو نے اس کو کھلایا ہوتا تو آج اس کا عجر یا وہ عمل یہاں میرے سامنے تو موجود پاتا اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پلایا نہیں بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں تُو تو رب العالمین ہے اللہ تعالی کہے گا میرا فلا بندہ پیسہ تھا تو نے اسے نہیں پلایا اگر تو نے اسے پلایا ہوتا تو آج میرے پاس اسے موجود پاتا نبی علیہ السلام کی یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ روایت مجھ کو اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ ہم اسے کارے سواب سمجھ کر چیریٹی سمجھ کر بھی کریں اور اس سے آگے بڑھ کر ایک فریضہ سمجھ کر کریں کہ یہ ہمارے اور آپ کے بھائیوں کا مسئلہ ہمارے اپنے پڑوس کا مسئلہ ہے اور اس انسانی مسئلہ میں ایک دوسرے کا ساتھ ہم دیں گے تو ہم آسانی سے کامیابی کے طرف قدم بڑھا پائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس عظیم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ